اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں مزاجی علی بخیر ہوں گے آج کا جو عمل ہے آج کی جو ویڈیو ہے یہ دشمنوں کو آپس میں لڑانے کا تعویز ہے آج کا عمل جو ہے دشمنوں کو آپس میں لڑانے کا عمل ہے اگر آپ کے بہت سارے دشمن ہیں اور آپ کو نقصان پہچانا چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے آپ کو عزہ پہچانا چاہتے ہیں اور آپ اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے تو آپ یہ عمل کریں آپ کے دشمن خود ہی آپ کا پیچھا چھوڑ دیں گے اور آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے یہ مختصر سا عمل ہے دشمنوں کو آپس میں لڑانے کے لیے یعنی آپ ایسے بندے ہیں کہ جو فیس ٹو فیس دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں مدے مقابلہ کے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں اور آپ کے دشمن آپ کو ہر طرح سے عزہ پہچا رہے ہیں تکلیفیں دے رہے ہیں نقصانات پہچا رہے ہیں تو آپ ان کو خود آپس میں لڑا کر کے ان کی طاقت کو خدم کر سکتے ہیں ان کی طاقت کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں تو اس کے لیے یہ عمل آپ کے لیے ہے اگر آپ کے دشمن آپ کو زیادہ تنگ کرتے ہیں تو تب ہی اس عمل کو انجام دے ورنہ اس کو نہ انجام دے تو آئیہ جان لیتے ہیں کہ اس کو کرنا کیسے ہے دنگے آپ کو یہ صرف اتوار کے دن ہی کرنا ہے اتوار کے علاوہ کسی اور دن آپ اس عمل کو نہیں کر سکتے اس سے پہلے آپ کو ایک سادہ کاغذ لینا ہے اور ایک بلیک پل لینا ہے کسی بھی طرف مو کر کے بیٹھ جانا ہے کسی بھی ٹائم اتوار کے دن بیٹھ جانا ہے اس کے بعد میں آپ کو اس طریقے سے باکس بنانا ہے اس کے بعد میں تین باکس اور بنانے ہوئے ہیں آپ کو اس کے بعد میں سب سے پہلے آپ کو لکھنا ہے بے پھر بے پھر بے اس کے بعد میں لکھنا ہے ایک دو پانچ پھر لکھنا ہے ایک دو تین پھر لکھنا ہے دو تین چار یہ اس طریقے سے لکھ لینا ہے اس کے بعد یہ دکھیں کہ لکھا ہوا ہے نام یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے نام یہ نام کی جگہ پہ آپ کو دشمن کا نام لکھنا ہے یہاں پہ آپ کو دشمن کا نام لکھنا ہے اگر اس کی ماں کا نام پتا ہے تو ابنیں لکھیں اگر ہے لڑکا ہے تو ابنیں لکھیں اس کی ماں کا نام لکھ دیں لڑکی ہے تو بنتیں لکھیں اس کی ماں کا نام لکھ دیں پھر یہاں پہ آپ کو دوسرے بندی کا نام لکھنا ہے اس کا نام لکھیں اگر اس لڑکا ہے تو ابنیں لکھیں اس کی ماں کا نام لکھ دیں لڑکی ہے تو بنتیں لکھیں اس کی ماں کا نام لکھ دیں اس طریقے سے دونوں کا نام آپس میں لکھ دیں اس طریقے سے تعویز مکمل ہو جائے گا اس کے بعد میں کرنا کیا ہے جن دشمنوں کو لڑانا ہے ان دونوں کے گھروں پہ اس کو دو تعویز بنا لینا ہے اور دونوں پہ ہی سیم چیزیں لکھنی ہیں دونوں پہ ہی سارے نامگرہ اسی طریقے سے لکھنے ہیں جیسے کہ آپ نے پہلے تعویز پہ لکھنے ہیں دونوں پہ لکھنے کے بعد میں آپ کو ایک تعویز پول کرنا ہے ایک دشمن کے گھر میں دفن کر دینا ہے مٹی میں دبا دینا ہے اگر گھر میں ممکن نہ ہو تو اس کی زمین جائے داد جہاں بھی اس کی زمین ہو اس کے قریب ہو دور ہو کہیں پہ بھی ہو اس کی حصے کی زمین پہ آپ کو یہ لگا کے دفن کر دینا ہے اور دوسرے والے تعویز کو دوسرے والے کی گھر میں یا زمین میں دفن کر دینا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر ان دونوں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے انہاں اتفاقیاں بڑھنا شروع ہو جائیں گی اور ایسی ایسی چیزیں ان دونوں کے بیج میں ہونے لگیں گی جو آپ کو کسی بھی طریقے سے نقصان نہیں پہنچا آپ پائیں گے تو یہ ہے مختصر عمل جو میں نے آپ کو بتایا ہے اگر آپ کا دشمن شہ زور ہے آپ کا دشمن زوردار ہے آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو یہ عمل آپ کریں انشاءاللہ تعالی آپ کا دشمن آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا اور وہ ہر طریقے سے آپس میں ہی لڑنا بھیڑنا شروع کر دیں گے امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہوں گی اگر اچھی لگی ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبالیں تھاکہ ہم جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ تک اس کی نوڈیفیکیشن سب سے کلے پہلے پہت جائے اور یہ ہمارا نمبر ہے اگر آپ کا کوئی مسئلہ اور ہے تو آپ ہمیں ضرور بتائیں ہم آپ کی پوری مدد اور پوری رہنمائی کریں گے ہم ملتا ہے آپ سے کسی اور ویڈیو میں جب تک لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ